علامہ آمد سعید خان ملتانی ماضی قریب کے تنظیم عشادت توحید و سنہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین تھے ولادت اور تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آمد سعید خان ملتانی 1940 پہ ملتان کے نواہی گو چترود گڑھ میں ایک زمیندار خدا بخش بلوچ کے گھر پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم مامو کاجند زلہ فیصل آباد میں سلطان محمود سے حاصل کی دورہ تفسیر راول پنڈی میں مولانا غلام اللہ خان سے اور دورہ حدیث گجرہ والا میں قاضی شمس الدین صاحب سے پڑھا آپ کا شمار سید انہیت اللہ شاہ بخاری کے قریبی مریدین میں ہوتا ہے خطابت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تعلیم سے فراغت کے بعد خطابت شروع کی اور تھوڑی ہی عرصے میں ان کا شمار اچھے خطبہ میں ہونے لگا وہ بیان توحید میں کسی کو خاطر میں نہ لاتے اور قرآنی آیات سے اپنی تقریر کو مبرہن فرماتے اللہ تعالی نے انہیں خوبصورت آواز سے نوازہ تھا جس میں آپ قرآن پڑھتے اور مواہدین کے دیلوں میں جذبے توحید کو اپھارتے مدرسہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کچھ عرصہ کے بعد ککڑھٹا روڈ کبیر والا زلہ خانے وال میں ایک دینی درس کا جامعہ محمدیہ احیاب سننہ کی پنجاد رکھی تنظیم سازی کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ ابتدا میں جمعیت اشاعت و طوحید و سننہ سے منسلک رہے اور اسلامی موضوعات پر تقریریں کرتے رہے دس مئی انیس سو اٹھانوے کو چند فروئی مسائل میں اختلاف کی بنا پر جماعت سے علیدہ ہو گئے اور اکتیس مئی انیس سو اٹھانوے کو خانگڑ زلہ مظفرگڑ میں ایک نئی تنظیم بنا مرکزی جمعیت اشاعت و طوحید و سنہ کی پنجاد رکھی خالباً انہیں دنوں انہوں نے دور تفسیر کا بھی آغاز کر دیا تھا انہوں نے سن دوہزار آٹھ میں ایک کتاب قرآن مقدس اور بخاری محدث کے نام سے شائع کی جس کی وجہ سے ان پر مقدمہ چلا اور عرصہ نو ماہ تک گجرہ والا جیل میں پابندے سلاسل رہے بعد میں عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے کر انہیں باعزت بری کر دیا تھا وفات کی بات کی جائے تو دو مئی دوہزار گیارہ کو چند روزہ علالت کے بعد لامہ مسعید خان صاحب اس دنیا سے رہلت فرما گئے تصانیف سے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تقریر و تدریس کے علاوہ انہوں نے تقریباً تیس سے زائد کتب بھی تصنیف کی جن میں کچھ شائع ہو چکی ہیں لیکن اکثر نایاب ہیں ان کتب میں تفسیر ہدلی المتقین پہلے دس پارے قرآن مقدس اور بخاری محدث تعویز ان تناجیس سلسلت الزہب فی حیات من زہب صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حیات النبی کی احادیث کی روشنی میں تحقیق حیات عیسیٰ ایک الزام کی تردید خطبات امام انقلاب دم دمت الجنود علا دندلت اليہود ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی رد میں انسان کی حقیقت وغیرہ شامل ہیں انہوں نے احمد رضا خان اور شہادت حسین پر بھی لکھا ہے جانشین کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسمت اللہ خان ساکب اور کلیم اللہ خان ملتانی ان کے علمی جانشین ہیں موسیقا 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 موسیقی